قوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ میرے رحمت کے سائے میں رکھے خوبصورت دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا یا اللہ میرے پیاروں کو اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے یا رحیم میرے پیاروں کے اتنے گناہ ماف کر جتنا تو رحیم ہے یا رحمان میرے پیاروں کی اتنی مشکلیں آسان کر جتنا تو رحمان ہے یا رزاق میرے پیاروں کو اتنا کشادہ رزق اتا کر جتنا تو رزاق ہے آمین سمامین یا رب العالمین اشاد باری تعالیٰ ہے ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے جو تم لوگ کرتے ہو تو اس بات سے ہمیں سمجھ میں آیا ہمارا رب ہمیں ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہا ہے چاہے ہم چھپ کر گناہ کریں یا نیکی کریں ہمارے سب عمال سے باخبر ہے بے شک آج آپ کو مومو کی رسیبی دکھا رہے ہیں اور عربی میں اس کو کہتے ہیں منتو ہاں جی منتو کہتے ہیں تو یہ آپ کو رسیبی دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں اور اس کو انجوائے کریں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا یہ مومو کی رسیبی اور اس میں ڈیفرنڈ شیپ ہے آپ کو وہ بھی دکھا رہے ہیں اور کیمے میں ہم نے نا وہ ڈالے تھوڑا سا پیاز لسن ادرک یہ براؤن کر کے لائٹ سا اور اس میں کیمہ بھون لی ہے اور پھر اس میں باریک سی روٹی بنا کے ہٹا گندہ تھا پھر روٹی بنا یہ ڈیفرنڈ شیپ بنا رہے ہیں تو پھر اس کو ہم سٹیم کریں گے انشاءاللہ تو یہ سٹیمر ہے انشاءاللہ بھی اس میں اس کو ہم سٹیم کریں گے اور ایک بات یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو اپنے فریش آٹے کو گوننا ہے آٹا فریج کا نہیں ہونا چاہیے فریش آٹا گوندے اسی وقت پیڑا بنائیں اور اسی وقت اس کی یہ آپ کو فیل کر کے اسی وقت ہی آپ نے سٹیم کر لینا اور یہ دیکھیں گے یہ شکل بنیں گی اس کی ٹھیک ہے یہ بس اتنا یہ ریڈی ہو گیا بس اس طرح ہی بنے گا یہ تو بہت ہی سوفٹ اور اب یہ پکوڑیاں بنا رہے ہیں دہیں پکوڑیاں تو یہ میں گھر میں ہی پکوڑیاں بنا رہی ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے بڑی سوفٹ اور مزے کی بنتی ہیں گھر پر پکوڑیاں جو بزار والی مجھے تو پسند نہیں ہیں تو وہ پہلے آپ کو موموں کی رسی بھی بتائیے ابھی یہ پکوڑے جو گھر میں پکوڑیاں بناتے ہیں وہ اور دہی میں ڈالیں گے وہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تو یہ بڑی کرسپی بنیں گی یہ جو پکوڑیاں ہیں یہ بہت کرسپی بنتی ہیں اور یہ دیکھیں کافی کرسپی ہیں اس کو پانی میں ڈالیں گے اور تھوڑا سوفٹ ہو جائے پھر اس کو نچوڑ کے پھر دہی میں ڈالیں گے اور دہی میں ہم نے آلڑی پیاز اور ٹیماتر ہری مرچ اور ہسپے ذائقہ نمک مرچ جیسے فروٹ چارڈ مسالہ اور لال مرچ کالی مرچ یہ سب ڈال دیا تو جب یہ ابھی مزید اس میں جب ڈپ پرے گا تو یہ تھک ہو جائے گا پانی میں اس لیے پہلے ڈالتے ہیں کہ اگر ڈریکٹ دہی میں ڈال دوں تو وہ بہت زیادہ تھک ہو جاتے ہیں سک کر لیتے دہی کو اور یہ ریسپی ہے پکوڑوں کی اس میں ہم لوگ پیاز کی جگہ پہ وہ ڈال رہے ہیں قدو گھیا قدو اس میں پیاز نہیں ڈالنا بیسن میں گھیا ڈالنا ہے قدو کش کر کے اور اس پہ ذائقہ اپنے نمک مرچ ڈالنا ہے اور ہری مرچ ڈالنا ہے وہ دھنیا ڈالنا ہے یہ سب آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور کافی کرسپی پکوڑے بنیں گے انشاءاللہ اور آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میں یہ یہ دیکھیں یہ میں بس اس کو فرائی کر رہی ہوں میرے ذرا یہ جو مٹیریل ہے نا تھوڑا سوفٹ بنے آپ نے تھوڑا سا ہارڈ بنانے تھوڑا تھک بنانے تو یہ تھوڑا سا سوفٹ بن گے کیونکہ جو سبزی ہے نا وہ تھوڑا سا اس کو نرم کر رہی ہے جو قدو ڈالا ہے نا اس سے تھوڑا سوفٹ بن ہے اور یہ اب آپ کو دکھاتے ہیں ریڈی کر کے جو تینوں چیزیں بنائی ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ ذرا ڈائننگ ٹیبل پہ ڈیکور کیا تھا لائٹ ہے یہ بڑی خوبصورت سی مجھے بہت پسند ہے تو میں نے کہا آج لائٹ بھی چلاتے ہیں پھر آپ کو دیکھاتے ہیں افتاری انشاءاللہ اور پورے ہفتے کی افتاری ہے جو آپ کو میں نے پہلی ویڈیو میں بھی ایک دو دکھائیں افتاریاں اور اس کے بعد یہ باقی کی بھی دکھا رہی ہے اور دس اشرہ اشرے تو ختم ہو گیا رحمت کا اشرہ تو الویدہ ہو گیا انشاءاللہ آگے جو دو رہ گئے ہیں مغفرت کا اور بخشش کا ہے یا مغفرت کا ہے اور بخشش کا رہ گیا اللہ تعالی ہمیں بخش دے اور ہماری مغفرت کرے اور اللہ تعالی اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں رکھے اور رحمتیں برکتیں آپ نے کتنی سمیٹی ہیں یہ پہلے اشرہ میں آپ ضرور اپنے اپنے پر غور کریں کہ آپ کتنی رحمتیں برکتیں اس دس اشرہ میں سمیٹی ہیں انشاءاللہ ہمیں توفیق دے باقی بھی جو بیس دن ہمیں اللہ تعالی نے دیئے ہیں اس میں ہم اپنی دس دن کی کمی پیشی ہے اس کو پورا کر سکیں انشاءاللہ اور اللہ تعالی اپنی حفظ و امان میں ہم سب کو رکھے اور جس طرح رمضان میں خیر و برکت پڑتی رہتی ہے بہت زیادہ خیر و برکت اللہ تعالی دیتا ہے اس طرح ہر پورے سال میں خیر و برکتیں رہیں اور آپ کے دسترخان سجدے رہیں اور اللہ تعالی اپنی رحمتوں کی بارش کرتا رہے ہم سب پہ انشاءاللہ آمین سوما آمین یا رب العالمین یہ 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 جو آپ کو ریسی پی تیار کی تھی وہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دہیں پکوڑیاں ہیں اور یہ جو قدو کے پکوڑے بنائیں اور یہ ہے مومو ٹھیک ہے آپ کھائیں اور جو آئے کریں جب بھی اس کو تیار کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی سب کے دسترخان کو اسی طرح سجائے اور رحمتیں برکتیں نازل کریں اور پورا سال ہی رحمت و برکتوں والا ہو ہم سب کے لئے انشاءاللہ آمین سم آمین یا رب بالعالمین اور یہ آپ کو کیونکہ پورے ہفتے کی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ مختلف بیچ میں آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں بنیویں تو یہ اس میں میں نے ایٹ کر دی تھی باقی بھی افطاری ہیں اور ایک جو ہم لوگ گئے تھے جمعہ کو ہم لوگ باہر گئے تھے افطاری پہ نوید کے گھر میرے جیٹ کے بیٹے یہاں رہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو افطاری شیئر کریں گے انشاءاللہ حدیث مبارک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پیلایا اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرين اللہم اغفر لنا وسامحنا واعفو عنا اللہم اغفر لنا وسامحنا واعفو عنا وتبع علينا توبتا نصوحا ترضیك عنا اللہم انك عبو ان تحب العفو فاعفو عنا اللہم انك عبو ان تحب العفو فاعفو عنا اللہم يا حي يا طيوم برحمتك نستغیث فاصدھ لنا شأننا كله اللہم اصدھ لنا شأننا كله ولا تكلنا الى أنفسنا طرف العين اللہم يا مقلب القلوب والابصار تبت قلوبنا على دینك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام والإيمان حتى نلقاك اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم اننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا العفاف والتقى اللهم ارزقنا العفاف والتقى اللهم اغضى بصارنا وحص كروجنا وطهر قلوبنا اللهم يا ربنا هبلنا من أزواجنا وثرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح أولادنا وبناتنا اللهم انبتهم نباتا حسنا اللهم ادخلهم برحمتك في عبادك الصالحين اللهم افتح لهم من أبواب طاعتك ما يرضيك عنهم اللهم يا ربنا حبّر إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكرّف إليهم الكفر والفسوق والعسيات واجعلهم إله الحق من الراشدين اللهم إنك عبو تحب العب فاعف عنا اللهم ابسط علينا من بركاتك وفضلك اللهم ابسط علينا من بركاتك وفضلك ورحمتك ورزقك اللهم يا ربنا أدم علينا نعمتك وعافيتك وزترك في الدنيا والآخرة اللهم استرنا ولا توضحنا واكرمنا ولا تهنا اللهم اجعله حجة لنا لا علينا اللهم فرج هم إغواننا المستضعفين في سبيلك في كل مكان اللهم فرج همهم وتولى أمرهم واحق لماءهم وعجل لهم بفرج قريب من عندك اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين في شتى بقاع الأرض اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شبه الأشرار وكيد الفجار اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بخير فافتقه لما تحب وترضى ومن أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فرد كيده في نحره اللهم ول أمورنا خيرنا ولا تولي علينا شرارنا جعل ولايتنا بيمن خوابك والتقاك والتعرضات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين